بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ہے آمنے سامنے اور میں ہوں حامید رفیق خان ڈی پی این ٹیلویجن فیصل آباد کے سٹوڈیو سے میرے ساتھ موجود ہیں ماہر مبسر ہمارے انکر پرسن عمران مان اور جو اپوزیشن ہے وہ گئی تھی سپریم کورٹ لیکن سپریم کورٹ نے ان سے پہلے ہی از خود نوٹس لیا سپیکر کی رولنگ کے خلاف ڈیپٹی سپیکر نے جو رولنگ دی تھی اور دی تو انہوں نے ایک رولنگ تھی کہ اس کو خدم کیا جائے لیکن بہت کچھ مل گیا اپوزیشن کو اسی پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ آج عمران مان موجود ہیں تو امان صاحب یہ بہت ساری چیزیں ہیں ایک پیکج نہیں دے دیئے پورا سب سے پہلے تو حامید بھائی آپ کو میں جو مبارک بات پیش کروں گا کہ آج چلیں وہ تو میں اس پہ تو گفتگو بڑی آپ کو بتاتا ہوں لمبی چوڑی ہے سب سے پہلے جو پیکا پہ آج جو آرڈیننس کا لدم قرار دی دی ہے یہ مبارک ہو آپ یہ صاحبیوں کے لیے بڑا اچھی خبر ہے اور آج نیوز بھی ہے اور سب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں پوری اپنی جو ہے صاحبی برادری کو کہ جو قدغن لگایا تھا وہ آج ختم کر دیئے گئے اور اس کو کا لدم کرا اب آجاتے ہیں جی ہم جو رولنگ جس پہ سب رول گئے اور رولنے کے بعد اب فیصلہ ایسا ہے کہ میرا خیال ہے یہ پوری قوم رول گئی ہے اچھا فیصلہ جو ہے ماشاءاللہ عدالت آلیہ کا فیصلہ ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ہم کون سی جرت کرتے ہیں اتنی بڑی عدالت کی فیصلے کو کچھ کہنے کی جسارت ہم تو نہیں رکھتے لیکن ہم تھوڑا سا ویورز کو تھوڑا سا بتائیں گے کیونکہ ہمارا جو کام ہے وہ کم از کم حقائق تو بتانے ہیں نا ہمیں تھوڑے بہت حقائق بتانے کی اجازت ہے تو میں جن ویورز کو میری باتیں بری بھی لگیں تو میں ان سے سوری بھی کرتا ہوں کہ میں تھوڑا سے حقائق بتانے کا قائل ہوں اور حامد صاحب آپ بھی سنیں اور پوری قوم بھی سنیں یہ ہوا کیا ہے یہ ہوا ہے جی جب وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا ایک پرانا ان کا پریزڈنٹ تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان سے میں سب کچھ خرید سکتا ہوں اور پاکستان سے ان کی امن دن کے ماں کو بھی خرید سکتا ہوں پاکستانیوں کی جی اس پر بڑا رولا پڑا تھا بڑا رولا پڑا اور میرا کہل ہے کہ یہ سچی ثابت ہو گیا ہے اس میں سب ہی بک گئے ہیں اپنی رشتہ داریوں کو بچانے کی خاطر ملک کا گلہ گھونٹ دیا گیا ہے ہمارے محترم جو تھے مین چیف جسٹس صاحب انہوں نے اپنی رشتہ داری نبائی ماشاءاللہ وہ ایک آپ کو یاد ہوں گے جسٹس قیون صاحب بڑے پرانے ان کی وہ آڈیو لیک جو تھی شہباز شریف سے ٹاکنگ چلتی رہی ماشاءاللہ انہی کے جو پرویز ملک صاحب مرہوم ان کے بیٹے کی آپ کو پتہ ہے کہ شادی دروی ہوئی ہے امرتہ بنیان اچھا میں نے یہ پڑا ہے یہ حقائق ہیں یہ حقائق ہیں عمرتہ بنیان صاحب ماشاءاللہ جو خوشاب کی رہنے والے ہیں اور خوشاب سے ایک ہمارے جو ماشاءاللہ جہر آباد کی بہت بڑے صحافت کا نام ہے اور وہ آج کل اس ٹی وی چینل پہ بیٹھتے ہیں جو کہ اس ملک کی تجیہیں بکھیتا رہتا ہے اور اس ملک کو وہ کہاں سے کہاں لے گیا ہے وہ صحافی بھی آپ جانتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ جٹ فیملی سے ہیں اور خوشاب سے ہیں یہ بڑی ساری کڑیاں ہیں پھر ایک جج تھے جو ماشاءاللہ شاہد خاکان اباسی صاحب کے رشتہ دار ہیں پھر ایک جج میں آپ کو کیا کیا بتاؤں کہ اس میں کتنی کچھری پکی تھی نہیں آپ پھر یہ اس کا فیصلہ میرر پہ نہیں آیا رشتہ داری میں کہتا ہوں کہ اگر آئین کے فیصلے آپ نے کرنے ہی ہیں تو پھر وہ منعرف والا بھی آپ شیڑ لیتے ہیں پھر آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب تو اتنے ماشاءاللہ کہاں وہ دہبیا پیپر مل گئی کہاں وہ آپ کا پنامہ گیا کہاں وہ مقصود چپڑاسی اور کہاں ٹیٹیاں چلی گئیں کہاں وہ آپ کی میں کیا کیا چھیڑوں اور وہ کہاں وہ پچاس روپے کے اسٹام چلا گیا ہے جو ماشاءاللہ وہ وہ تو عدالت میں کوئی میں کہتا ہوں اس خط کا بھی تذکرہ نہیں کیا جو آپ کہتے ہیں جی قومی سلامتی سے اس کی مور سند ہو گئی ہے وہ کہاں گئے اس کی تو بات ہی کوئی نہیں کہ کیا ہو گیا حامد بھائی میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ اس ملک پہ اپنا رحم کرم اور فضل کرے آمین ادروائز ہمیں کوئی چیزیں جو ہیں وہ بڑی آگے تھدلی سی نظر آ رہی ہیں نہیں تو اس پر ایسے ہم لوگ کو اپنی جو چیزیں گزار رہے ہیں ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے بہت ہی تف ٹاسک ہے اور میں مجھے آج حارون رشید صاحب کا ایک پروگرام یاد آ رہے انہوں نے جنوری ابھی تقریبا پندرہ کے سولہ جنوری کا ہے وہ پروگرام حارون رشید صاحب کا نائنٹی ٹو کا اور میں انہیں بڑے وہ غور سے اس وقت ان کی بات مجھے آج یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک منصوبہ بنائے امریکہ میں اور اس میں عمران خان کا تختہ اٹھنے کے لیے اور اس میں مختلف جو ہے ہماری پارٹیاں اور میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں اور پھر مولانا فضل ریمان صاحب اور انہوں نے مختلف کرداروں کے نام لیے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہی چیزیں ہوئیں اور حارون رشید صاحب ہمارے وہ بڑے بھی ہیں اور بڑا میں ان سے سیکھتا بھی ہوں اور دیکھیں کہ ان کی باتوں میں کیسا وزن تھا تو اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ اب بالکل میرا خیال ہے کہ ایک عام سا جو بندہ ہے وہ پہلی میرا خیال ایکسپیکٹ کر کے بیٹھا تھا کہ اس قسم کی ڈسی یہ نام ہے اچھا میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ صرف سپیکر کی رولنگ کو کل ادم قرار دینا تھا اس کے تحت یہ آ آرڈر آیا جو خود نوٹس ہوتا ہے سپریم کورٹ کا تو اس میں اور بہت ساری چیزیں آگئیں کہ وہ اجلاس جو ہے وہ سارے دس بجے سے پہلے ہفتے کے دن بھلایا جائے اور جب تک رائشماری نہیں ہوتی اجلاس کو ملتوی نہ کیا جائے اگر تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو پھر نیا جو وزیراعظم ہے وہ اس کا اعلان کیا جائے اگر عمران خان جو ہے وہ حامد صاحب مجھے بتا دیں کہ آئین پھر وہ سکسٹی نائن جو آرٹیکل کہتا ہے کہ آپ نے پارلیمان کی جو کاروائی ہے اس پر کچھ نہیں آپ کر سکتے تو پھر وہ سکسٹی نائن بھی آپ ختم کر دیں پھر آپ نے کس طرح یہ ساری چیزیں جاری کی کہاں ہیں وہ آئین جب آہ نوازشریف صاحب کی خلاف آتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ عدالتیں بالکل خلط ہیں مجھے آج تک وہ یاد ہے کہ کتنی آہ تلال چودری سے لے کے بڑے بڑے جو آہ دانیہ آل عزیز اور کیا کیا وہ میں نام لوں جو عدالت کے باہر کھڑے ہوئے اور جس طرح توہین ہم عزو الفاظ یوز کرتے تھے ججز کیلئے تو آج وہ کدھر آئیں یہ تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آج وہ سارے عدالتوں کی تعریفیں کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ ان کی حق میں آیا تو انہوں نے تعریف ہی کرنی ہے آمد بھائی اب وہ آہ مقصد ہے کہ آپ کو میں کیا کہوں کہ وہ کن کن آقاؤں کو خوش کر کے یہ آہ سنایا گیا ہے تو بس آپ یہ مو نہ کھلوائیں ہمیں جتنی تک ہمیں اجازت ہے ہمیں نہیں دول سکتے ہیں دل میں اور بہت کچھ ہے آگے کیا ہو سکتا ہے کوئی اور سرپرائز انگران کے پاس ہے سرپرائز جو ہے وہ صرف اور صرف عوام کا رہ گیا ہے میں نے بہت سارے ملک دیکھے ہیں کہ جہاں پہ ان چیزوں میں جب ایسی چیزیں بہت زیادہ سر اٹھانے لگتی ہیں تو پھر عوام عوام کا جو ایک سمندر ہوتا ہے جو موم ہوتا ہے اس کو روکنا جو ہے پھر وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا کیونکہ عوام کی جو آواز ہے پھر وہ آواز سب کی بنیاد ہے ہماری تو دعا ہے کہ پاکستان میں آمن ہی رہے اور سارے ان چیزوں میں سے وہ مجھے طریقے سے نکل جائیں آئین اور قانون کے مطابق سارے محبات ہو جائیں اللہ کرے کہ اس ملک کی سب سے پہلے میرا جو میسیج بھی ہوتا ہے کہ ہمیشہ خیر مانگیں اور اس ملک کی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے ہم جب نکلیں گے تو ایک قوم بن جائے ایک بات تو ٹھیک ہے جب ہم سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں تو بیرونی اور اندرونی کچھ لوگ زیادہ نہیں کچھ لوگ بہت خوش ہیں فیصلے سے اور بہت اچھا فیصلہ ہے یہ اور باقی جو عوام کا ہے وہ آپ نے دیکھا ہی ہے آپ ابھی اٹھا کے دیکھ لیں کل سے اب تک جو ٹاپ ٹرینڈ جو ہیں انڈیا کے چینلز جو ہیں اس وقت وہاں پہ کس طرح مسررت اور خوشیاں اور کیا ناچ گانے ہو رہے ہیں اور وہ کس طرح سے ہماری قوم کو ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں اور ایک ایک پروگرام ان کا دیکھیں یقین کریں کہ شرم سے سر چک رہے ہیں اچھا یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے اور انڈیا ظاہر ہے جب پاکستان کو نقصان ہوتا ہے تو انڈیا تو بہت خوش ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہیں سوری میں عوام کو بتا دوں کہ کہاں ہاں میں ایک سو اٹھائیس سے ایک سو چالیس پر چلے گئے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس قسم کے ہمارے جو فیصلی ہیں نا یہ اب ایک سو ساٹھ پر پہنچ سکتا ہے اچھا یہ مجھے بتائیے کہ کیا عمران خان کی جو ٹیم ہے حکومت ہے اس وقت وہ بحال ہے وہ چل رہی ہے تو کوئی نظر ثانی کی اپیل دائر کی جا سکتی ہے کل اجلاس سے پہلے پہلے دیکھیں نظر ثانی کی اپیل کہاں دائر کرنی ہے پھر وہی عدالتیں پھر وہی چیز اچھا عمران خان کی سب سے بڑی جو بیڈ لک ہے انہوں نے جس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ آنیسٹی اور امانداری اور سب کچھ چلے گا میں نے ان کو خود دیکھا کہ انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ میں کبھی بھی انٹرسٹ نہیں دیا اور نہ ہی وہ افسروں کو کبھی انہوں نے چیج کرویا گیا تھا نام لوگ ڈالتے اس کے علاوہ یہ یہ دیکھیں نا یہ نہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں نا یہاں ہمارے ملک کی پرانی اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ پرائم منسٹر بیٹھ کے جو ہیں وہ آہ لسٹیں بنوایا کرتے تھے اور کس طرح پوسٹر اور کیا کیا نہیں ہوا کرتا تھا تو اب وہ فرا خان والی بھی سٹوری آپ دیکھیں کہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جناب وہ منظر آم پر بھی آگئی ہے انہوں نے تردید بھی کر دیئے اور مجھے تو انصیح آتی ہے اور انہوں نے آج کہا ہے کہ میرا کون سا سیاسی اور میں کون سی کوئی میرا کوئی عوضہ ہے میں کس اپنی کپیسٹی میں کروڑوں روپے لے گئی ہوں میں سامنے ہوں مجھے بتائیں اس طرح کی ہماری چیزیں ہم کسی پر بنا لیتے ہیں ہم سنتے ہیں اسے آ کے ڈیلیور کر دیتے ہیں ہماری کون سے بندے ہیں جنہوں نے میں اپنا خود دیکھا ہے اس کو اس ساری منکھڑت اس وقت ہمارے جو انکرپرسن ہیں بڑے دکھی ہیں اور ان کی جو نہیں میں دکھی نہیں ہوں میں عوام کی تجزبات اور تجزبانی کر رہا ہوں دیکھیں ہم حقائق بتاتے ہیں ہماری کوئی نہ صحافت ہم کسی سے کوئی مال بٹور رہے ہیں نہ پیسے لے رہے ہیں ہم اللہ کی خوشنودی اور عوام کو سچ بتانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انہیں سچ جو ایکم از کا مواب تک پہنچے بہت شکریہ بہت شکریہ اور آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی یہ آپ کی رائے ہیں جو ہمارے ٹیلی ویژن کی ڈی پی این ٹیلی ویژن کی اور جو میری رائے ہیں وہ آپ سے مطلب بھی ہو سکتی ہے یہ میری اپنی رائے ہیں اور اپنی رائے کے لیے ہر پاکستانی جو ہے وہ آزاد ہے اور وہ اپنی بات کو کہہ سکتا ہے اور یہی جمہوریت ہے یہی ڈیموکریٹی ہے امید کی جاتا سکتی ہے کہ کیا کوئی سپرائز آئے گا یا پھر منوان جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر عمل درامت کر دیا جائے گا اگلے پروگرام میں آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور پھر آپ کو دوبارہ بتائیں گے بہت شکریہ موسیقی